نمازکار دوستو میں آپ کا دوست جاکٹر سنیل ترپارٹی پھر ایک وار نئے پودے کے ساتھ جی ہاں آج کا پودا ہے کمل جسے انڈین لوٹس کہتے ہیں یہ سیکرٹ لوٹس کے نام سے مصور ہے کوری دنیا اس کو پویتر مانتی ہے ایسٹینٹ اسپیسی آف ایکویٹک پلانٹ میں اس کو رکھا گیا ہے اس کا مطلب ہوا کہ یہ بلپت ہونے والا ہے نیلمبو نیسی فیرہ اس کا بوٹن کا نام ہے جو نیلمبو نیسی فیملی کو بلونگ کرتا ہے یہ فیملی ایکولوجکل سگنیفیکنس کے لیے بہت ادھک مہتفوند کام کرتی ہے اس کا مکھ کام ہے ویسٹ وارٹر منیجمنٹ اس کی ٹریٹمنٹ میں یہ کیا کرتی ہے کہ پلوٹنگ کمپاؤنٹ اور ہیبی میٹلز کو چھاننے کا کام کرتی ہے بھگوان نے اسے رائجو فیلٹریشن کی ایک وسیش شمطہ دی ہے جو ان پودوں میں بہت کم پائی جاتی ہے جس سے یہ آرسینک کاؤپر اور اکیڈمیم جیسے بھاری ہانکار اکتفتوں کو پانی سے چھاننے کے الگ کر دیتا ہے اور اس میں ڈی نائٹریفیکیشن کی بھی ایک وسیش شمطہ ہوتی ہے جس کے قارن یہ ایسی ہیبیٹارٹ یعنی وہاں سستان کریٹ کرتے ہیں جو بیکٹیریر گروتھ وارٹر باڈی کے اوپر بننے لگتے ہیں جس سے بہت ادھک لاب ہوتا ہے پانی سدھ ہو جاتا ہے دھار میں کوپیوگ اس کا بہت ادھک ہندوستان میں ہوتا ہے کمل کے پھول سے لچمی جی کی پوجا ہوتی ہے سنکر بھگوان کی پوجا ہوتی ہے کمل گٹے سے لچمی جی کی پوجا ہوتی ہے اور اس کی مالائیں بنا کے لوگ پہنتے ہیں اس کا پریوگ سبجی کے روپ میں ہوتا ہے اسے کمل دنڈی بھی کہتے ہیں بھسیڑے بھی کہتے ہیں مٹاپے سے جو بھی لوگ رست ہیں ان کے لئے یہ رام بانا اوشدی کا کام کرتا ہے کیونکہ یہ فائیور سے بہت ادھک لفظ اپرتشت رہتا ہے یہ ہردہ روگ میں جی میں چلانے میں مدومے میں انپرکار کے ایسے بھی روگ جیسے توچا کے روگ ہو گئے جو کبھی ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے ہیں اگر کمل دنڈی کا پریوگ روز کریں یا ان کا اوشدی پریوگ کریں تو کڈنی کے روگوں میں بھی اس کا لاب دیکھا گیا ہے لیکن میری ایک صلاح ہے کہ اسے آپ آئر ویڈ کے وششک کی دیکھ ریک میں کریں دماغ کو تیج کرنے والا بی سکس کیمکل بی سیم پائے جاتا ہے اور کسان جو ہیں اس کو اگاتے ہیں اگر تالابوں میں یا ارٹی پیسل تالابوں میں تو بہت یادک لاکھوں روپے کمارہ ہیں جو پرکت پریمی ہیں جو گھر کے تسلوں میں اس کو اگاتے ہیں تسلشمی پرابطی کے ہے تو اس کی پوجہ کے لیے کمل کا پول ہی مارکٹ میں ایک اچھی قیمت میں دکھتا رہتا ہے آئر ویڈ میں یہ واجی کارک ہے جس میں پرشت کی وردی ہوتی ہے جن لوگوں کو اس طرح کی کمی ہوتی وہ ضرورت سے زیادہ پیوک کرتے ہیں اور اس کا اچار بھی بہت چاہو سے کھایا جاتا ہے دھنو بات جس میں پیوک کرتے ہیں جس میں پیوک کرتے ہیں اللہ علیہہہو